اسلام علیکم ناظرین پروگرام سچ مگر کڑوہ میں خوش شامدید میں ہوں وسیم خالد ناظرین سانہا مارڈل ٹاؤن کا واقعہ دو سال گزر چکے ہیں لیکن آج بھی شہدہ کے ورسہ انصاف کے لیے دربدر کی ٹھوکرے کا رہے ہیں عدالت میں مقدمات زیر سماعت ہیں لیکن ابھی تک ان کو انصاف نہیں مل سکا آج عوامی تحریک دو سال کی برسی بنات رہی ہے آج مارڈ روڈ پر دھرنا جاری ہے جہاں پر تھوڑی دیر بعد عوامی تحریک کے سربراہ ڈاکٹر طاہر القادری خطاب بھی کریں گے شرکا سے اور ان کی اتحادی جماعتیں جن میں تحریک انصاف اور کاف لیگ بھی وہاں پر ان کے رہنما موجود ہیں اور وہ عوامی تحریک کا وہاں پر ساتھ دے رہی ہیں اور آج عوامی تحریک کے سربراہ ط اپنے مطالبات رکھیں گے حکومت کے سامنے تاکہ ان کے جو شہدہ ہیں ان کے جو کارکنان جو ورہ صاحبہ کی ہیں ان کو انصاف رحم کیا جا سکے اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں مسلم لکھ نواز کے سینئر رحنما رانا عرشت صاحب اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہوگے سٹوڈیو میں ہمارے سینئر انکر پرسن وجاہت خان اور عزیر ملک بہت شکریہ آپ تینوں کا سب سے پہلے رانا عرشت ص اب آپ کی جانے باؤں گا کیا کہیں گے آپ آج دو سال مکمل ہو چکے ہیں اس سانحے کو لیکن آج بھی ورسہ کو انصاف نہیں مل سکا کیا پاکستان کے اندر انصاف حاصل کرنا اتنی طویل مدت انتظار کرنا پڑتا ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم فرس طفل تو میں آپ کا مشکور ہوں آپ کے چینل کا مشکور ہوں اور میں آپ کی خدمت میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ اس تارہ جون کا جو واقعہ تھا وہ واقعی ایک افسوسناک دردناک علمناک واقعہ تھا اور وہ اس کی تھارولوجیو بیک گراؤنڈ سی وہ آپ کے بھی نالج میں ہیں میں صرف یہی ارز کروں گا کہ کاش کتنا بہتر ہوتا جب یہ وقوع ہوا تھا تو برسہ جو چودان لوگ شہید ہوئے ہیں وہ ہمارے لیے انتہائی قابل احترام تھے اللہ تعالیٰ ان کی مغفر فرمائے ان کے برسہ کے غام میں ہم پہلے بھی برابر کے شریک تھے آج بھی ہیں اور ان کے اس جو وقوع ہوا تھا اس پر فوری طور پر گورنمنٹ نے ایک پہلے کمیٹی بنائی اس میں جو مدعی ذراعت ہے وہ تشریف نال لائے اس کے بعد اوپن انکواری ہوئی اس میں بھی تشریف نال لائے اور پھر ان کے حکم کے مطابق جب انہوں نے دھرنا دیا ڈاکٹر تاہل قادی صاحب ہمارے لیے انتہائی قابل احترام ہیں ان کے تمام ماننے والے ہمارے لیے قابل احترام ہیں جب انہوں نے حکم کیا کہ جی ای ٹی بنائی جائے جس کا ہیڈ جو ہے وہ صوبہ پنجاب سے نہ ہو کسی دوسرے صوبے سے ہو تو دین صوبہ بلوچستان سے سی سو پیو کوئٹا کو اس جی ای ٹی کا ہیڈ لگایا گیا جس میں آرمی ایجنسیز کے لوگ شامل تھے اور پھر آپ دیکھیں کہ جب آفٹر سکس منت تاہل قادی صاحب کی طرف سے حکم ملا جو ان کی ڈیمانڈ تھی کہ سٹنگ چی منسٹر پرائم منسٹر وزیرہ ریلوے وزیرہ داخلہ سب کے خلاف ایف ای ایر لانچ کر دی جائے لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ہسٹری میں یہ پہلا واقعہ یا پہلا ایسا دیکھنے میں چیز ملی کہ سٹنگ کی منسٹر کے خلاف بھی تیم سو دو کا جرم مقدمہ درج ہوا اسی طرح پرائم منسٹر صاحب کے خلاف اور صاحب کوش مقدمہ درج ہو گیا جبکہ اس واقعہ کی پہلے بھی ایف ای ایر تھی تھی گزارے یہ ہے کہ ہر لحاظ سے ان کو فسلیٹیٹ کرنا ان کو سپورٹ کرنا ہماری ذمہ داری تھی اخلاقی بھی اور آئینی بھی لہٰذا ان کے حکم کے مطابق جو جی ایٹی بنی اس میں بھی وہ تشریف نہ لائے لہٰذا وہ آٹھ دس مہینے انکواری چلتی رہی اور اس انکواری رپورڈ کے بعد جس میں چیز ملی ملی سو صاحب خود پیش ہوئے جس میں ہمارے مجودہ منسٹر لاج انہوں نے اس وقت رزین دیا تھا اور تقریباً تیرہ چودہ مہینے ان کا رزین رہا جب وہ مقدمے کی انویسٹیکیشن ختم ہوئی تو دین ان کو دوبارہ اوتھ لینا پڑا اور اسی طرح پرنسپل سیکرٹیٹو سی ایم ڈائٹر تقیر صاحب کو بھی اپنا اوڈا چھوڑنا پڑا اور جو اس وقت لاہور میں ذمہ دار تھے سی سپی لاہور چوری شفیق گجر صاحب ان کو اوہسٹی بنا دیا گیا ڈی اے جی لاہور رانہ زبیرخ کو اوہسٹی بنا دیا گیا اور وہ لوگ جو اس واقعہ میں ملوث تھے دیکھیں جی واقعہ تھا جو میں سمجھتا ہوں کہ بیریر ہٹانے تھے اور وہ ادھارہ منحاجل اکران کے گیٹ پہ نہیں تھے سامنے جو گراؤنڈ ہے اس سے ہٹ کر جو روڈ ہے اس کے تھے اور جو وہاں کے جو محلے والے تھے ان کی کمپلینٹ پر پراسس ہوا تھا جو لوکل انتظامیاں ٹی اے موز لوکل حلکے کا اور ڈی ایس پی اے لوکل انتظامیاں تھی یہ رات ایک بجے کا واقعہ ہے اور پھر وہاں ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ان کو پتھر پڑے ڈنڈے پڑے وہ بھی آپ کے کیمرا کی آنگ دکھاتی رہی سبحو ڈائی لاغ ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ ڈائی لاغ اس وقت ہوتے ہیں جب کوئی مسئلہ حل ہونا ہوتا ہے یا حل کے قریب ہوتا ہے یہ ڈی سیو لاہور ڈی اے جی لاہور خود چل کے جاتے ہیں ادارہ ملحضر قرار میں اور وہاں کی انتظامیاں سے مذاکرات ہوتے ہیں پھر میں ارض کرنا چاہتا ہوں کہ سڈلی جو فیرنگ ہوئی جس سے دو تین پلیس کے لوگ بھی زخمی ہوئے اور ایک ایسی افراد تفریح وہاں پر پھیلی کہ کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا لہٰذا وہاں پر جو لوگ مجود تھے جنہوں نے ویپن استعمال کیا تھا پاکستان کے آئین نائنٹین سیمیٹی تھری کے مطابق وہ تین سو دو کے مجتم ٹھہرے اور ان سے برامت کر لیا گیا اور ان کو پراسیکیوشن گورنمنٹ آف پنجاب نے مکمل کیا وہ تین سو دو کے جرم کے تحت مکمل گناہگار ڈیکلیر ہو چکے ہیں عدالت میں ہم نے چلان مکمل جمع کروا دیا ہے اب ہم توقع رکھتے ہیں امید کرتے ہیں کہ عدالت فوری طور پر اپنا فیصلہ سنائے اور تاکہ تین سو دو کے جرم کے تحت وہ وہاں کا مطلقہ ایس ہے جو وہ سات آٹھ جو پلیس ملازمین تھے اور وہ گناہگار ہے اور وہ عدالت کے رحم و کرم پر ہے اور عدالت جو ہے وہ آئین پاکستان کے مطابق تین سو دو کے جرم کے تحت ان کو سزا دیا ہے بڑی اچھی گفتگو کی ہم نے آپ کی بات بڑی تسلی سے بڑے تمنان سے سنی لیکن دارانشو صاحب جس طرح سے آپ نے اپنی گفتگو کے دوران یہ بات کہی کہ لوہیکین کمیشن کے سامنے پیش نہیں ہوئے اور اس کے علاوہ جو پولیس افسران ہے اس کو او ایس ڈی بنا دیا گیا تو سر یہ تو سب جانتے ہیں جو پولیس افسران جو ملازمین تھے ان کو او ایس ڈی بنایا گیا معمولی سزائیں دی گئیں ان کو تو ایزا سکیپ گوٹ یوز کیا گیا سر کیا آپ نہیں سمجھتے کہ حکومت کی یہ بڑی ناکامی ہے کہ حکومت چلیں لوگ تو کمیشن کے سامنے نہیں آئے لیکن آپ اب تک ان ذمہ داروں کو تائین ہی نہیں کر سکے جنہوں نے احکامات جاری کیے تھے پولیس افسران نے اپنے طور پر تو نہیں یہ فائرنگ کی تھی ان کو احکامات ملے تھے تو ان کی جانب سے یہ فائرنگ کی گئی اس طرح کی بربریت کا مظاہرہ کیا گیا تھا ان کی جانب سے جی ملازم آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں میں یہی ارزکار رہا ہوں کہ اب گورنمنٹ پنجاب ہمارے جتنے انکواری کمیٹیز بنی تھی یا ہمارا اڈیشنل آئی جی نے انکواری کی اس میں وہ پیش نہ ہوئے لہٰذا ہم نے ان کو سائیڈ پر رکھ دیا جو تاہل قاضی صاحب کا حکم تھا جو میں سمجھتا ہوں کہ ورسہ کا حکم یا ڈیمانٹ کی اس کے مطابق جی آئی ٹی ایک جائنٹ انویسٹیکیشن کمیٹی بنائی گئی جس میں پنجاب گورنمنٹ کا یا پنجاب پلیس کا کوئی بھی افسر شامل نہیں تھا اور اس میں آرمی ایجنسیز کے لوگ شامل تھے وہ انویسٹیکیشن کرنے کے بعد ہی جو مطلقہ ایس پی تھا وہ گناہ گار ٹھہرا لیکن سر مطلقہ ایس پی نے خود پر تو یہ فیصلہ نہیں کیا تھا اس کی جانب سے تو یہ فیصلہ نہیں کیا گیا تھا پولیس کی جانب سے بھی یہ بیانات سامنے آئے تھے کہ ان کو احکامات دیئے گئے تھے وہ کون لوگ تھے سر جنہوں نے احکامات دیئے تھے وہ لوگ پلیس کے ہی تھے میں انتہائی عدب سے یہ ارز کروں گا کہ مسلمی نون کی لیڈرشپ میاں محمد نواشی صاحب میاں شباشی صاحب اور ان کی جو فیملی ہے وہ ڈاکٹر تاہل کازی صاحب کے پہلے بھی ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے ان کو عدب احترام دینے والے تھے اور پہلے بھی دیتے تھے آج بھی دیتے ہیں اور دیتے رہیں گے میں سمجھتا ہوں کہ ایک عقیدت محبت کا رشتہ قائم ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے کسی بیگناہ پر گولی چلانا خود چلانا یا اس کو حکم دینا یہ صرف آجا میڈے یہ چودہ لوگ جو ہیں وہ بیگناہ تھے ان کی نہ ہمارے ساتھ کوئی دشمنی تھی نہ ہماری ان کے ساتھ کوئی دشمنی تھی اور نہ ہی ان کو ان کا شہید کرنا کسی کو درکار تھا نہ ہی ضرورت تھی لیکن یہ میں ضرورت ارض کروں گا کہ جو رات کو سوا ایک بجے واقعہ شروع ہوتا ہے اور اگر کوئی ایسا ایشو تھا تو پھر صبح لوگ آستہ 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 دارہ منحضر قرار میں آتے گئے اور خدانہ خاصتہ کسی جگہ پر کاوت ہوتی کسی جگہ پر بدنیتی ملوث ہوتی تو ان لوگوں کے راستے لیکن رانا صاحب رانا صاحب سے سوال کروں اگر آپ نے بدنیتی کا لفظ استعمال کیا ہے سر معاملہ تو تجاوزات کا تھا کیا ہی بہتر ہوتا جو تجاوزات کا آغاز تھا رائیونٹ سے شروع کیا جاتا تاکہ حکومت کہتی کہ ہمارا یہ جو فیصلہ ہے مکمل طور پر بدنیتی پر مبنی نہیں ہے جب آپ اپنے مخالف سے ہی آغاز کر رہے ہیں تجاوزات کا اور جس طریقے سے اس وقت بیانات دیے جا رہے تھے تو رانا صاحب یہ اسٹیٹ کی ناکامی ہی ہے کہ ایک تجاوزات کی بیس پر معاملے اور نوبت جو ہے یہاں تک پہنچی ہے کیا رائیونٹ سے تجاوزات کا اگر آغاز کیا جاتا تو معاملہ تار یہاں تک پہنچتے جہاں صاحب اگر رائیونٹ میں بھی محلے والوں کو اتراز ہو اور وہ کورٹ میں جائیں اور کورٹ ایک ڈریکشن جاری کرے تو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے اور یہ واقعہ ناکو ذاتی تھا وہاں پر ادارہ منحادل قرآن تاہل قادری صاحب کو پہلے بھی تھریڈ تھا آج بھی ہے ان کی سکورٹی کے لیے تو ہم نے گورنمنٹ اپنجام نے خود سکورٹی مہیا کی ہوئی چیم لیکن اگر آپ تھوڑی سی میربانی کر کے تھوڑے سی فیکشن فگر لے لیں گے تو وہ جو بیریئر تھے وہ ادارہ منحادل قرآن کے گیٹ پہ نہیں ہیں وہ ایک عام روڈ ہے گراؤنڈ ہے اس کے سامنے ایک روڈ تھا جہاں پر بیریئر لگے ہوئے تھے اور وہاں پر سیول کپرو میں جب محلے داروں کے اور خواتین کی تلاشی لینی شروع کر دی گئی جب تک وہاں پر پولیس کے گارڈ مجود تھے اس وقت تک کسی کوئی اتراز نہیں تھا نہ محلے والوں کو نہ وہاں کی گلیوں میں رہنے والوں کو جب وہاں پر ملیشیا پہنڈ کر عام آدمیوں نے تلاشی لینی شروع کر دی تو دن اتراز آیا اور وہ لوگ جو محلے والے تھے وہ مطلقہ اے سی مطلقہ ٹی ایم او مطلقہ ڈی ایس پی ڈی سی او اور کمیشنر تک پہنچے ان کی اپنیکیشن مجود تھی اور میں یہ بھی ارز کروں کہ رائیون ہو یا مادل ٹاؤن ہو وہاں پر اگر بیریئر ہے تو وہاں پر گورنمنٹ آپ پنجاب کے ملازم پلیس ملازمین ہیں نہ کہ مستمری نون کے کارکن وہاں پر کھڑے ہیں اور نہ ہی انہوں کو حق کہہ کہ وہ سیول کپڑوں میں وہاں پر کھڑے ہو کر محلے داروں خواتین بلکل رانا صاحب آپ نے بلکل درست بات کی ہے کہ کسی کو آثورٹی نہیں ہے پنجاب پلیس کی آثورٹی ہے کانون نافذ کرنے والے اداروں کی یہ آثورٹی ہے کسی کی نہیں کہ سیول کپڑوں میں کھڑے ہو کر اس طرح سے تلاشی لے جائے بلکل درست بات کی لیکن نانا صاحب جہاں پر آپ نے بدنیتی کی بات کی تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ظلہ انتظامیہ کے جانب سے رات گئے جو آپریشن کیا گیا اور بدنیتی پر ہی مبنی تھا دن کی روشنی میں بھی تو کیا جا سکتا تھا ایسی کیا ضرورت آن پڑی کہ رات کے ایک بجے آپریشن کر دیا گیا ازائر صاحب گزارے یہ ہے انتظامیہ ہوتی ہیں ان کی اپنی پروارٹیز ہوتی ہیں ان کی ترجیحات ہوتی ہیں وہ بچ بچاؤ سے مطلب دوسرے لفظوں میں کہ وہ ادارہ مرحادن قرآن یا محلے والوں کا ناتصادم چاہتے تھے نا کروانا مقصود تھا ایک وہ بیریئر جو دور تھا اور خدانہ خاص تھا اگر وہ گیڑ پہ ہوتا تو کسی صورت نہیں ہٹنا تھا اور اس کو ہٹانا ان کا مقصود تھا تاکہ وہ ہٹ بھی جائے اور ایشو بھی نہ پیدا ہوت لیکن جب وہ سڈل ہی وہاں پر پہنچے ہیں تو وہاں پر مسلح نوجوان تھے ان کے ہاتھ میں ڈنڈے تھے پتھر تھے اور پہلا پتھر جو ڈی ایس پیچھنے کو لگا تھا جس کا کیرہ زخمی ہوا تھا میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک آغاز ہوا تھا وہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا جو صبح ہوا وہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا اور جو پلیس کے ملازمین پر فیرنگ ہوئی کس سہر سے ہوئی میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ادارے کے لوگ تھے دائیں سے ہوئی بائیں سے ہوئی یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ نہ پلیس والے وہاں کسی کو مارنے گئے تھے اور نہ ہی مارنا مقصد تھا نہ گورنمنٹ کا نہ پلیس کا اور جن کے ساتھ سادم ہوا کہ وہ پاپس میں مضاقرات کر رہے تھے رانہ صاحب پھر ایک ہوا کیا ایک دم ایسی مجبوری کیا آپ پڑی کہ آپ خود جانتے ہیں خواتین کے چہروں پر فائرنگ کی گئی سر اتنا بڑا واقعہ اور دوسری میں بات کرنا چاہوں گا سر رانہ صاحب اس وقت وزیر قانون تھے اگر اب تک ہسٹری نکال کے دیکھیں رانہ صاحب پہ کس کس طریقے کہ مثلا عابد شیر علی صاحب کے والد صاحب کی جانب سے ان پر الزامات لگائے گئے فیصلہ باد میں نوید کمانڈوں کا معاملہ ہوتا ہے تو ہمارے وزیر قانون کو اس کے اندر جو ہے میں ان کے اوپر فتوہ نہیں دے رہا ہے الزام کی بات کروں ازگر گچر کے قتل کا بھی کیس ہے ازگر گچر کے قتل کا ہو وہ بھی ان پر نام آتا ہے اس کے بعد پھر سانیہ مورڈل ٹاؤن ہو تو پوری جو پیٹ ہے اوپوزیشن ہے وہ یہ کہتی ہے رانہ صاحب اس میں ملوث سے تو سر اگر کیا بہتر یہ ہے کہ حکومت اگر وزیر قانون اوپوزیشن کو مطمئن کرنے کے لیے اگر ان کا مطالبہ ہے کہ وزیر قانون اس میں ملوث ہیں ایسے ڈسپیوٹیڈ یا اتنے متنازع بنا دیا گیا ہے رانہ صاحب کو تو کم از کم حکومت اپنی آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے وزیر قانون ہی دوسرا لیا ہے کم از کم جو اختلافات ہیں جو متنازعات ہیں یہ تو ختم ہو بجان صاحب آپ کا سوال بڑا ویلڈ ہے بڑا اس میں وزن ہے لیکن میں انتہائی عدد سے یہ ارض کروں گا کہ جب یہ ایشو ریز ہوتا ہے تو فوری طور پر منسٹر لا رانہ صنعالہ صاحب نے رضائن دے دیا تھا اسطیفہ دے دیا تھا اور وہ ہر انکواری کمیٹی میں بطور عام آدمی پیش ہوتے رہے اور جو پرنسپل سیکٹری ڈاٹر تکیر صاحب تھے انہوں نے بھی ان کو بھی او ایسٹی کر دیا گیا تھا تمام لوگوں کو سنڈل کر دیا گیا تھا جو دو دوزار چودہ ستانہ جون کو اپنی اپنی پوسٹوں پر تھے اور میں یہ ارض کروں گا کہ ہمارے چیف سیکٹری صاحب انکواری کمیٹی میں پیش ہوئے تھے آئی جی وی اور ہوم سیکٹری صاحب پیش ہوئے تھے حتیٰ کہ ڈی سیو لاہور اور کمیشنر لاہور میں یہ ارض کرنا چاہتا ہوں بڑی آجزی سے ادارہ منحاد القرآن تحرال قاضی صاحب سے لے کر تمام جو ان کے ماننے والے ہیں وہ ہم میں سے ہیں وہ ہمارے ہی عزیزو کارب ہیں اور یہ واقعہ جو ہوا تھا اس کا پہلے بھی ہم نے افسوس کا ظاہر کیا تھا اور پرائی منسٹر اور چیمسٹر صاحب نے اس واقعہ کی مضمت بھی کی تھی اور ہر لاہر سے ان کی ورسہ کے غام میں برابر کی شرکت کا اعلان بھی کیا تھا اور آج بھی ہم یہ کہتے ہیں دوسرا یہ ہے پران صاحب میرے یہاں بھی ایک سوال ہے مضمت کی تھی کیا بہتر نہیں تھا حکومت کے خود پرائی منسٹر صاحب پرائی منسٹر صاحب نہ صحیح چیم منسٹر صاحب وہاں پر جاتے ہیں ان کی رہائشگاہ پر اظہار تازیت ہی کرتے کم از کم باقی صبحوں کے اندر بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں چیم منسٹر صاحب پوری ایکشن لیتے ہیں وہاں پر جا کے ان کی دادرسی کرتے ہیں ان کے ذکموں پر پھاواہ رکھتے ہیں ان کے جو ان کے ذکموں کی جو گلپاشی جو ہے کرتے ہیں ان کا مداواہ کرتے ہیں لیکن اتنا بڑا واقعہ ہوا کیا اخلاقی فرض نہیں تھا گورنمنٹ کا حکومت کا پرائم منسٹر صاحب جاتے یا چیم منسٹر صاحب وہاں پر جاتے کم اتکم لوگوں کو ہوتا تو صحیح ہمارے حکمران ہیں یہ صرف نونلی کے حکمران نہیں ہیں ان کو ہمارے سے بھی ہمدردی ہے یہ بھی ہمیں اپنی عوام سمجھتے ہیں جی وجہ صاحب بلکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں یہی ہم نے ارض کیا تھا کہ جب یہ وقوع ہوا تھا چیم منسٹر صاحب اور شریف فیملی نے جانے کے لیے اجازت مانگی تھی تحل قاضی صاحب نے حکم کیا تھا کہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ کب ہم آپ سے ملیں گے یا کب آپ کو تذیر کے لیے بلائیں گے ہم وہاں جا کر کوئی نیا ایشو بھی کریئٹ نہیں کرنا چاہتے تھے لیکن اس کے بعد پھر فیملیز کے کچھ فرد گئے بھی تھے اور وہ سب چیزیں تحل قاضی صاحب کے حکم کے مطابق ہم آن ریکارڈ بھی نہیں لانا چاہتے تھے اور ان کی حکم اور خواہش کو مدن نظر رکھتے ہوئی یہ سب کچھ ہوا لیکن آج میں یہ ضرور کہوں گا کہ آج رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں قرآن پاک کا نزول ہوتا ہے جس بابرکت مہینے میں پاکستان بنتا ہے اور آج جب انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ استجاج کرنا ہے آپ کے علم میں ہے کہ لاہور مار روڈ پر ہائی کورٹ کی حکم ڈریکشن کے مطابق دفعہ ایک سو چالیس کا نفاز ہے جب انہوں نے کہا کہ ہم نے ادھر ہی کرنا ہے تو لہٰذا زلین سامیہ اور ادارہ ملحجو قرآن کی مذاکرات ہوئے اور ان کی خواہش اور حکم کے مطابق ہم ان کو جگہ دے رہے ہیں اور ان کی پروٹیکشن ان کی حفاظت بھی کر رہے ہیں انہوں نے ساتھ آٹھ گھنٹے کے لیے کہا تھا اور جو وہاں پر لوگ آئیں گے ہم ہر لحاظت ان کو فسیلیٹی لیکن رانہ صاحب بلکل بجاہت بات کو آگے بڑھائیں گے رانہ صاحب آپ کی بات میں مکمل ہوگی یہاں پر ہمیں جوائن کیا ہے سینئر قانوندان ہے احمد اویس صاحب احمد اویس صاحب یہ فرمائیے گا کہ سانہ موڈل ٹاؤن دو سال مکمل ہو چکے ہیں مقدمہ انسان دہشتگردی کے عدالت میں زیر سماعت ابھی تک قانونی حیثیت بتائیے گا کیا یہ معاملہ کب حل ہوگا دویل پکڑتا جا رہا ہے دیکھیں کہ آل دفتہ سمپل ہے یہ تو اشاندہی کرتا ہے کہ ہماری حکمران جو ہیں کس قدر کسی ذاتے قانون کو کسی مذہب کو کسی ذاتے اخلاق کو وہ کچھ بھی نہیں سمجھتے اور اپنی حکمرانی کو قائم رکھنے کے لیے وہ ہر اور وہ ہر بار استعمال کرنے کو تیار ہیں کہ جس کو آپ کہیے کہ جو انسان کو ایک مومن کے ایک مسلمان کے درجے سے جرا کے ایک منافقت کے درجے پہ لے گئے انتہائی منافقت جو ہے وہ دکھائی گئی ہے اور دنیا کے آپ دیکھیں تمام معظم و مالک تھے جب کوئی ان کا پلٹیکل ہے جو ہے یا انچار جو ہے سیاسی سی ایسے واقع کے اوپر جب وہ قوم کے سامنے کہہ رہے کہ جی میں اس پر دے دوں گا یہ چھوڑ دوں گا تو کچھ بھی ہو جائے وہ اس پر چھوڑ جائے یہاں پہ آپ نے دیکھی بیس کافس جو ہے کسی نے کوئی روکا لیتا ہے کسی نے کوئی روڑ میں دیا تھا جی وہ اس نے خود میاں شاواز نے بیس کافس کی اور اس کے اندر چیٹو گہ بھی گھلی کہا کہ جو اس کی ریپورٹ آجے گی کمیشن کی اور اس کے بعد میرے خلاف اگر ہوگی میں اپنے آپ کو پیش کروں گا اور میں صیفہ دے دوں گا اور میں آپ نے آپ کو ٹرائل کے لیے پیش کریں گا جی تو احمد عویس ایسی جی کمیشن نے اپنے آپ کی وہاں ان کا اپنا تھا جی 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 ریپورٹ کے حوالے سے بتائیے گا کہ جو کمیشن نے وہ پیش کر اس کے حوالے سے کیا اس وقت اس کی کیا قانونی حصیت ہے اس کی قانونی حصیت ہے کہ وہ ترمیب کے سری پروف ہے نا قائل تو نہیں ہوتا لیکن کمیشن کے مقاعدہ موسیقی اس کو پیش کیا جائے گا اس کی بڑی ہائی کوٹ کے کنفرم جج لیں کمیشن کی ریپورٹ تیار کی ہے احمد بیس اب جیسا کہ اب تحریک انصاف کے ساتھ منسلک ہیں اور تحریک انصاف جائے اس وقت عوامی تحریکی اتحادی بھی ہے تحریک انصاف کا اس وقت کیا موقف ہے اس سانہے کے حوالے سے تحریک انصاف کا تو وہ شروع سے ہی پہنے دن سے بڑا میں ایک جو موقف ہے بڑا برپور اور زوردار ہے کہ یہ قدید قسم کی بربریت کا ثبوت دیا ہے حکومت پنجاب نے اور اس میں پنجاب جو ہے وہ بقائدہ شامل ہے اور جب تک یہ مصطافی نہ ہو اس کی ثلاث جو کیس ہے وہ صحیح طور پر اس کا شئر ٹرائل انٹرم آف آٹیکل ٹین اے جو ہے وہ نہیں ہو سکتا اور یہ کیفر کردہ تک بہننے چاہیے کہ اتنے معصوم لوگوں اور خون جو ہے وہ رائے گا نہیں جانے چاہیے اور یہ بڑا موقف ہے اس کے پر جی بلکل بہت شکریہ احمد عویس صاحب سینئر قانوندان ہمارے ساتھ تھے جی رانہ عشد صاحب احمد عویس صاحب تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ یہی فرمارے تھے کہ اس کے سار قصور وار جو ٹھہرہ رہے ہیں وہ سی ایم پنجاب کو کہہ رہے ہیں دیکھیں جی میں میرے لئے انتہائی قابل احترام ہیں قدر میں دان ہوں میں ان کا لیکن احمد عویس صاحب اتنے سینئر قانوندان ہیں اور وہ چاہیے تھا ان کو بطور قانوندان ایک تجزیہ دیتے اور یہ بتاتے کہ جب پرسیکیوشن اور انویسٹیوشن مکمل ہونے کے بعد ملزمان جو ہے مجرم بن جائیں اور گناہگار لکھے جائیں تو پھر عدالت نے ججز نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے یا گورنمنٹ نے یا چیمیسٹر نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کاش مجھے خوشی ہوتی کہ اگر وہ قانون کے مطابق اس کی ترجمہ نہیں کرتے لیکن انہوں نے جو ان کے دل میں اور ذہن میں تھا کہ وہ پی ٹی ایس کا ایک ان کے دل میں جو محبت تھی وہی انہوں نے اگلی سرے رانا اچھا صاحب انہوں نے تو جو محبت تھا وہ پیش کر دیا میں صرف جواب جاتا ہوں میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ جو ان کی فردر ڈمانڈ ہے وہ حکم کریں ہم ہمارے لیے وہ قابل اترام ہے لیکن انہوں نے مطالبات سامنے رکھیں اور آج بھی مطالبات رکھیں یہ کیا حکمت ان کے مطالبات مانے گی ابھی انہوں نے پہنچنا ہے دھرنے میں وہاں پر وہ جو بھی خطبہ یا تقریف فرمائیں گے جو ہمارے سامنے دیکھیں انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے اتجاج کرنا ہے ہم نے ان کو تمام سکوٹی کے پوائنٹ آ ویو سے اور ان کو ہر لحاظ سے فسیلیٹیٹ کر رہے ہیں آگے بھی جو ان کا حکم یا ڈمانڈ ہوگی ویدن لا قانونی دارے کے اندر رہتے ہوئے وہ ہم کریں گے رانے صاحب فسیلیٹیٹ آپ کر رہے ہیں ان کو فسیلیٹیٹ تو کریں آپ لیکن جہاں پہ فسیلیٹیٹ کرنا ہے علمیہ تو یہ ہے نا کہ حکومت وہاں پر فسیلیٹیٹ نہیں کر رہی ان کا مین جو مطالبہ ہے جس کے لیے دھرنا دے رہے ہیں ان کا مطالبہ یہ ہے کہ انصاف ان کو فراہم کیا جیسا ہے سٹیٹ کی ناکامی ہے چودہ افراد جانبھک ہوئے ہیں سٹیٹ کی پولیس تھی وہاں سے فائرنگ کی گئی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تیرل قادری صاحب بھی کسی حد تک اس کے اندر ان کا بھی قصور ہے جس طریقے سے انہوں نے بھی اپنے کارکنان کو ذہر اشتیال دلایا جس طریقے سے ایک لگ ایسے رہا تھا کہ یہ ایک ملک کی پولیس جو ہے یہ انڈیا اور بھارت کی جنگ ہے باہول ایسا بنا دیا تھا کہ جیسے یہ پولیس جو ہے ہماری پولیس نہیں ہے اور یہ عوام ہمارے عوام نہیں ہے جس طرح انڈیا اور پاکستان کی جنگ لیے لیکن وجہت اگر بات کی جائے کارکنان کے پاس اگر مان لیا جائے کہ ایک دو کارکنان کے پاس اسلہ تھا پنجاب پولیس کی بات کی جائے یہ کچھے میں آپریشن ہوا چھوٹو گینگ کے حوالے سے آپ نے دیکھا کتنی ناکامی کا انہیں سامنا کرنا پڑا فوج کو بلایا اور جب مارڈل ٹاؤنگ کا واقعہ ہوا تو پولیس اس طرح سے ٹوٹی مظاہرین پر اور لوگوں پر وہاں پہ کہ یہاں جتنے بتانی کتنے بڑے یہاں پر دہشتگرد موجود ہیں رانارس صاحب کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو پولیس کا کردار ہا اس سارے معاملے میں یہ قابل مصمت ہے دیکھیں جی میں نے آپ نے چھوٹو گینگ کی بات کی چھوٹو گینگ بچ کسندی سے وہ گینگ تھا جو اب ایک آمر کی حکومت تھی ایک فوجی کی حکومت تھی جس کا نام پرویز مشرف تھا تو دو ہزار چار اور پانچ میں ان کو گومٹا پنجاب کی طرف سے پرویز الائی کی طرف سے ویپن دیئے گئے اسلاح دیا گیا اور ان کو قانونی حصیت ان کی ڈکلے رکھی گئی اور وہاں پر سات لوگ پولیس کے شہید ہوتے ہیں جو شہید ہوئے ہیں وہ بھی کسی کے باپ بیٹے بھائی تھے اب وہ اپنی جان کو اتھیلی پر رکھ کر انہوں نے چھوٹو گینگ کے لیے اپنی کربانی دیا ہے تو میں ان کو ضرور اپریشیٹ کروں گا سر ہم بھی ان کو خراج ایک عیدت پیش کرتے ہیں جن کو لیسف سران نے جوانوں نے ایک کربانیاں دیئے اپنے انجام کو پہنچ گیا لیکن میں یہ ضرور ارض کروں گا یہ جو پولیس کے لوگ تھے یہ قطن میں حلفل ارض کر رہا ہوں نہ ان کی کسی سے ذاتی دشمنی تھی نہ یہ کسی کو مارنے گئے تھے اور اگر کسی کو مارنا مقصود ہوتا تو پھر رات سبا ایک بجے سے لے کر صبح گارہ بجے تک تو یہ انگیج لوگ نہ رہتے جی بلکل رانشت آپ نے ٹھیک فرمایا اس وقت ہمیں جوان کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے سینے رہنما نوید چودری صاحب نے نوید چودری صاحب سانحہ مارل ٹاؤن دو سال گزر چکے ہیں لیکن آج بھی شہداء کے ورسہ انصاف کے حصول کے لیے اس وقت مار روڈ پر دھرنا دیئے بیٹھے ہیں کیا سمیتے ہیں آپ کے کیا پاکستان کی عدالتوں کی یہ ناکامی ہوگی کہ وہ انصاف نہیں فرام کر سکیں حکمرانوں کی ناکامی ہوگی کون قصوروار ہے اس واقعے کا دیکھیں جی اس پر قصوروار تو حکوم کے وقت ہے کہ جو نے کمیشن منایا اور کمیشن مرانے کے بعد اس کی ریپورٹ کو منظر حم پر نہیں لاسکے اور طایر رکھادری صاحب نے جو بات ماضی میں بھی کہی تھی اور آج بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ انصاف کے پرقاضے پورے نہیں ہو پارے جو انصاف کے پرقاضے ان کو چاہیے تھے اس لئے میں سمجھ گاؤ کہ یہ ان کا ایک جمہوری حق ہے جس کے لیے وہ بیٹھے ہیں اور واقعی ابھی تک خسانہ مارل ٹاؤن لوگوں کو بھولا نہیں ہے وہ جو وہاں جس طریقے سے گلو پٹ کا جو کلچر نظر آیا تھا اور جو شباشی صاحب کا اور سپرانہ تناؤلاس کا جو رویہ رہا ہے اب چیزیں آپ کے سب میں نظر آ رہی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو انصاف کا تقاضی پر رہنا چاہیے مدعی کے طور پر جو باتیں وہ کہہ رہے ہیں ان کے اوپر عمل درامت ہونا چاہیے نہ کہ اس کو لنگران کر کے اور کسی دوسرے بہانوں بلے بہانوں سے ایک آگے بہا کے ایک بل کے اندر ویسے ہی پولوشنز یہ کریئٹ کی ہوئی ہے جمہوری جمہوریوں کا جس طریقے سے ہانکا جا رہا ہے اس کا نقصان اکستان کے تمام مجھولی جمہوری اداروں کو ہوگا اس کا نقصان حکومت کو بھی ہوگا اور عوام کو بھی ہوگا نوی چونج صاحب یہ فرمائے گا حکومت نواز لگ جائے وہ تو یہ ماننے کو تیار نہیں کہ وہ اس واقع کی قصور وار ہے تو یہ معاملہ آخر کیسے حل ہوگا کیا مطالبات مانے جائیں گے عوامی تحریک کے اس کی سب سے پہلی تو بات تھی جو کمیشن منایا گیا تھا اس کی غوٹ کو منظر احام پہ منوان لانا چاہیئے تھا اور اس وقت رانہ صانعورہ صاحب نے اپنے اپنے ریزائن سر کے تیج بھی کیا لیکن ریزائن کے لئے بلیسر کے طور پر تکان کرتے رہے بلالات حضر آتے رہے میں سمجھتا ہوں جو جو کوکوات اس وقت احرم قادری صاحب اور ان کی پارٹی کے جو لوگ کر رہے ہیں اس میں سے ان کی ایک دیمانڈ ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ اب وہ پاکستان آرمی کو دعوت دے رہے ہیں کہ وہ آ کے کریں تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک طرح سے غلط طریقہ ہے کہ آرمی کو دعوت دے نہیں ہو جائے جو جہاں سپریم کورٹ پرٹی ہے اس کو سو بوٹر ایکشن لینا چاہیے تو پر آ کے اہورہ اس کا ایکشن کیا جی نویچو سب یہ فرمائے گا کہ پنچاب پولیس کی جانب سے جو بربریت کا مظاہرہ کیا گیا پاکستان پیپلز پارٹیز حوالے سے کیا موقع رکھتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ پولیس کو مورد اعظام دہرانے کی بجائے ان کو مورد اعظام دہرانا چاہیے جو ایمیسٹریشن جنہوں نے کنٹرول دعای اور جنہوں نے ان کو آرڈر اگر دیا پولیس کو خالی مورد اعظام دہرانا نہیں کیونکہ جنہوں نے بیریئر اٹھانے کی حقب دیا تھا وہ کون تھے میں کیوں بیریئر اٹھانے کی سیکیورٹی کے اٹھانے کی کوش کی جبکہ باقی تمام لوگوں کو بیریئر اٹھانے کی ضرورت محسوس ہوئی یہ سب چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے اور ان مہارکات کو دیکھنے کی ضرورت ہے پولیس نے تو آرڈر سے ایمپلیمنٹ کرنا جو اس کو آرڈر ملے گا اسے ایمپلیمنٹ کرنا لیکن دیکھنا ہے کہ بہائنڈز اس کے پیچھے کھان ہے جنہوں نے یہ آرڈر دیئے جنہوں نے سیٹی فائرنگ کروائی انہوں نے اسی حالات پر لگی ہے بلکل ٹھیک ہو گیا بہت شکریہ نویج چاہری صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینے رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے جی رانارش صاحب آپ کی جانے باؤں گا جیسا کہ نویج چاہری صاحب نے بھی یہی کہا کہ پولیس کے پیچھے بھی کچھ لوگ موجود تھے جن کے جانب سے یہ آرڈر جاری کیا گیا وہ ہی مین کردار ہیں وہ کون سے کردار ہیں جنہوں نے یہ حکم دیا تھا اور یہ معاملہ اتنے سنگی نویت میں پہنچ گیا مسیم صاحب میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ تمام ٹیلی فونک ریکارڈ اجنسیز کے پاس ہے جو جی ای ٹی بنی تھی انہوں نے ہر لحاظ سے اس کی انویسٹیگیشن کی میں ہر لحاظ سے اس دن اسمبلی کا جلاس تھا منسٹر لا رانہ سنالا صاحب اسمبلی میں موجود تھے اور وہاں پر سپیکر چیمبر میں جب ایک ٹی وی چینل پر ٹکر چل رہا تھا فائرنگ کا اس وقت ہمیں پتا چلا میں یہ حلفن بات کر رہا ہوں کہ وہاں میں اور سپیکر چیمبر میں بیٹھے ہوئے تھے اور فوری طور پر ایکشن بھی لیا اور پلیس کو واپسی کا بھی کہا گو پلیس والے کہہ رہے تھے کہ یہ ہماری طرف سے دو تین لوگ جو ہیں وہ شدید زخمی ہیں یا وہ مارے جا چکے ہیں اور ہمارے اوپر پہلے فائرنگ ہوئی ہے اب میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے پلیس پر فائرنگ کی ہے ہم نے قطل اس چیز کو ہائیلیٹ نہیں کیا وہاں پر جو پینتیس چالیس کھول ملے وہ فائرنگ کیسے آئی اور میں یہ بھی ارز کروں گا کہ پلیس والے زمین پر تھے اوپر کسی جگہ پر نہیں تھے تو کچھ شہید ہونے والے جو لوگ ہیں ان کے سر پر گوڑیاں لگی ہیں وہ اوپر سے گوڑیاں لگی ہیں وہ تمام میڈیکل رپورٹ مجود ہے وہ ایک سوالیاں نشان ہے کہ وہ لوگ کہاں سے فائر آئے جو اوپر سے نیچے بلکہ ایک جو محترم ہماری بین شہید ہوئی ہے اس کو جو فائر لگے ہیں وہ بھی اوپر سے لگے ہیں اور اس کے سیڈ سے آنٹی گولیاں آئیں جو اس ساری تباہی کا سباب گنی اس کے بعد جو جہاستہ میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ میاں محمد شباشی صاحب نے نیکس دے پریس کانفس کی تھی ہم حرفن کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو مروانہ اور لاشوں پر سیاست کرنے پر ہم سو دفعہ لانت بیٹھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ایسا گناونا جرم کرنا کسی کو نصیب نہ کرے ہم ہر لحاظ سے برسا کے شاہد ہیں اور ہم نے ان کے وہ انویسکیشن میں نہیں آئے انہوں نے شاہدتیں نہیں دی اس کے باوجود تمام ملزمان جو ہیں وہ گناہ گار ڈکلیر ہو چکے ہیں اور وہ سر یہ تو وانس ایڈڈ انکواری ہوئی نا رانا صاحب جب وہ لوگ نہیں پیش ہیں یہ انکواری کی حیثیت ہی ختم ہو جاتی ہے جہاں سب نہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں پاکستان کے آئین کے مطابق یہی ہے جب کوئی آدمی مارا جاتا ہے تو جب تک گھر والے مدعی یا گواہ نہیں بنتے یا فیر درد نہیں ہوتی اس کا پوسٹ مارٹم نہیں ہوتا لیکن میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جی آئی ٹی میں پیش نہیں ہوئے اس کے باوجود گومنٹ نے اپنا رول پلے کرتے ہوئے پراسیکیوشن کا پراسس کمک کرتے ہوئے ہم نے ملزمان کو گناہ گاہ ڈکریر کر دیا ہے اور وہ ملزم سے مجرم بان چکے ہیں ان کے اصلے کی ریکوبری ہو چکی ہے اور وہ صدای موت بگتیں گے یہ اختیار صرف مدعیوں کے پاس ہے کہ وہ ان کو معاف کریں ادر وائز وہ قنون اور آئین کے مطابق نہ باش سکیں گے اور میں آپ کے چینلنگ کی وسائل سے یہ ضرور از کروں گا کہ عدالتیں مہربانی فرمائیں تاکہ جلدی وہ فیصلہ کر کے ان ملزمان کو کیفرے کردار سر رہ دالتیں تو مہربانی فرمائیں گی جیسا کہ رانہ صاحب آپ نے اس فقط فرمایا کہ اوپر کی جانب سے فائرنگ کی گئی میڈیکل ریپورٹ موجود ہے اور دوسرے شواہد بھی موجود ہیں رانہ صاحب جب یہ سب ثبوت موجود ہیں تو کیا وجہ ہے کہ جسٹس باکر نجفی کی جو ریپورٹ ہے وہی منظر ایام پر نہیں آسکی کیا آپ لوگ ذمہ دار نہیں ہیں اس پاس کہ آپ جو ریپورٹ ہے اگر ان کی جانب سے کوئی زیادتی کی گئی ہے تو آپ ریپورٹ منظر ایام پر لاتے جس کا عوام مطالبہ کرتی ہے زیر صاحب میں ارز کرنا چاہتا ہوں وہ ریپورٹ جو انکواری تھی وہ گورنمنٹ نے اپنا فرض نباتے ہوئے دیانتداری کے ساتھ کہ فوری طور پر اس پر بیان ہر سیڈ سے آئیں اور پتا چلے کہ کس کس کی انوالمنٹ ہے اور وہ جو کمیشن بنا تھا کمیشن کی جو ریپورٹ تھی جسٹس باکر صاحب علی جس میں سینکڑوں وکلا نے بیان دیئے انجیز کے لوگوں نے بیان دیئے اور وہ سرعام انویسٹیگیشن وہ بیان سمٹ کر رہے تھے وہ انویسٹیگیشن نہیں کر رہے تھے وہ ہر آدمی آنے والے کا بیان لے رہے تھے اور وہ ریپورٹ نے سمٹ کی تھی اور وہ تمام اداروں کے پاس ریپورٹ مجود ہے ہائی کورٹ کے ججز گورنمنٹ کے اندر نہیں ہیں گورنمنٹ ان کو ضرور ہم ان کو فنانس دیتے ہیں دیکھر انڈی پینڈلی طور پر وہ اپنے ڈسین کرتے ہیں ان کی پراسیکیشن مکمل ہوتی ہے اور وہ جو ریپورٹ ہے وہ ان کے پاس تھی اور انہوں نے تمام اداروں کو دے دی تھی اور جو بعد میں جی ای ٹی بنی ہے وہ بھی پنجاب گورنمنٹ کے مطاحت نہیں تھی اس کی بھی ریپورٹ آئی ہے اور ریپورٹ آنے کے بعد ہی یہ لوگ گناہ گال ڈکلیر ہوئے ہیں میں پھر ارض کروں گا کہ آٹھ مہینوں کے بعد ڈاٹر تاہل کا ایسا تشریف لائے ہیں اور وہ ہمارے بھائی ہیں ہر لحاظ سے ہم کو ہمارے لئے قابل احترام ہے کاش کتنا بہتر ہو کہ وہ کنیڈین نیشنالٹی کو چھوڑ کر پاکستان کی عوام کے ساتھ جینا مرنا اپنا مقصد بنا لیں اور وہ یہاں پر ان مصوم لوگوں کو چھوڑ کر پھر ادھر چلے جاتے ہیں اور آج آج میں سمجھتا ہوں وہ احتجاج ضرور کریں لیکن آج عدلیہ کے خلاف جو احتجاج کر رہے ہیں آپ تو فیصلہ بلکل چند دنوں تک ہونے والا ہیں آپ تو اس میں کوئی ڈلیپن نہیں ہیں اور اگر کوئی اور واقعہ ہے لیکن میں جاہ صاحب یہ بھی ارز کروں گا کہ جب سرگودہ میں پلیس ویپن گاڑیوں پر حملہ کر دیا جاتا ہے اور جب گجران والے میں سب انسپیکٹروں کو ڈنڈے مارنا گولیاں مار کر شہید کر دیا جاتا ہے جب اسلامباد میں پلیس کے اوپر ڈنڈے اور سرعام ان کو کیل مارے جاتے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ پلیس سٹیڑ کے ملازموں کو کس طرح ڈنڈوں سے مارا جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں یہ حق نہ ہمارا ہے نہ کسی کا ہے مدعی جو ہے وہ مدعی ہے لیکن جب مدعی سے کوئی ملزم بنتا ہے اس کے بعد جو میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی ویڈ پر حملہ کرنا ریڈ زون پر حملہ کرنا پارلیمنٹ پر حملہ کرنا وہ تمام چیزیں موجود ہیں ڈاکٹر صاحب ہمارے لئے قابل اعترام ہے لیکن قانون سب کے لئے ایک ہے قانون سے بلہ کرنا رانا صاحب بلکل آپ نے دروس کہا ہم نے بلکل یہ مناظر ٹیلی ویژن پر دیکھے تھے اور بلکل ہمیں یہ مناظر آج بھی یاد ہیں لیکن نانا صاحب جس طرح سے آپ نے بات کی اگر کچھ کارکنان کی جانب سے حملہ کیا گیا پولس پر سٹیٹ کے جو ملازم ہیں ان پر حملہ کیا گیا تو دوسری جانب جو پولس بڑھاوا دیتی رہی لاہور میں گلو بڑھ کو دکانوں کی لوٹ مار کرتی رہی اور جس طرح سے ضعیفوں پر عورتوں پر تشدد کیا گیا رانا صاحب وہ بھی کسی سے ڈھکا جھپا تو نہیں ہے دیکھیں جی میں نے پہلے ارز کیا گلو بڑھ کو پکڑ کر پنجاب پلیس نے پنجاب حکومت نے گرفتار کروایا پھر اس کو عدالت نے سزا دی اب سزا جو ہے عدالت نے دی اس کے کئی مہینوں کے بعد وہ زمانت پر رہا ہوا میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے گلو بھٹ باہر تھا اس نے عام آج بھی کی گاری توڑی چھی وہ دارہ منحجل قرآن میں نہیں گیا تھا لیکن جو اس کی حرکت تھی اس کے مطابق گومنڈرز کے خلا مدعی بنی لیکن ارانا صاحب وہ آپ کی بات ٹھیک ہے ارانا صاحب تمام تر حالات اگر ہماری پولیس کا کردار دیکھ لیا جائے سر جب بھی کوئی مین ایشو ہوتا ہے فوج کو طلب کر لیا جاتا ہے الیکشنز کی نگرانی کے لیے صرف اور صرف کیا اگر ہماری پولیس کا یہ کردار ہے گیا کہ صرف اور صرف جالی پولیس مقابلے کرائے جائیں یا جو کارکنان ہیں نہتے کارکنان کے اوپر جس طریقے سے تشدد کیا جاتا ہے بہمانہ اتنی ہٹ چھوٹ ہماری جو پولیس وہ ہو چکی ہے کہ کوئی بھی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو پولیس کا جو رول ہیں انتہائی شرمنات قسم کا ہمیں دیکھنے میں آتا ہے تو یہ کیا وجہ ہے سر تیس سے پینتیس سال تک ہو چکے ہیں مسلمی نواز اقتدار میں رہی ہے اتنا اہم ادارہ جس کا انصاف کے حصول کے لیے سب سے اہم کردار ہوتا ہے وہ جب ایسا کردار صاحب نہیں ہوگا تو کس طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سٹیٹ جو ہے عمام کو تحفظ و راہم کرے گی پولیس والوں کو تو دیکھے جہاں سب آپ بلکو ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن میں آپ کی خدمت میں یہ ضرور ارز کروں گا کہ بارہ اکتوبر نائنٹین نائن سے لے کر دو ہزار آٹھ تک جو ساڑھے نو دس سال کا عرصہ تھا اس وقت مسلمی نون کی حکومت نہیں تھی پرویز مشرف کی حکومت تھی اور نیب کے نام پر نہیں ایک پارٹی کافلی کریئٹ گئی ہوئی تھی جس کی حکومت تھی اور فیٹرل کی گورنمنٹ ہماری الحمدللہ تھرڈ ٹیم ہے لیکن اڈائی ڈائی سال پہلے دو ٹنور تھے اور آج الحمدللہ تیسہ سال مکمل ہو چکا ہے تو پانچ اور تین آٹھ سال ہماری فیٹرل گورنمنٹ کو ہو گئی لیکن ایٹی فائر سے شروع کر رہا ہے میں ارز کر رہا ہوں باقی اگر پلیس والوں نے یہ غلطی کی ہے تو آج پلیس والے سزا بھکت رہے ہیں آئینے پاکستان کے مطابق جب کوئی گولی چلاتا ہے یا کسی کو قتل کرنے کا مرتقب ہوتا ہے تو وہ نائنٹین سیونٹی ٹی کے مطابق اس کی سزا سزائے مہت ہے وہ لوگ گرفتار ہیں وہ گناہ گر ہو چکے ہیں اور اب عدالت ان کو سزائے مہت کی سزا سنائے گی وہ لوگ بچنے نہیں پائیں گے لیکن میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ دوسری سیڈ پر دھرنے دے دے کر مار روڈ کو بلاک کرنا اور دھرنوں کی سیاست کرنا اور جو تحرل قادی صاحب نے اسلامباد میں دو ہزار باران سنبر میں بھی دھرنہ دیا تھا کس کے خلاف دیا تھا اس وقت سرداری گورمت اور پرویز مشرف کی باقیات پرویز الہی کے خلاف دھرنہ دیا تھا اور دو ہزار چودہ میں وہ لوگوں کو ساتھ پرویز الہی صاحب کو ساتھ لے کر اپنا جنڈہ پورا کر رہے تھے یہ ایک سوالیہ نشان ہے جس میں شیخ رشید جیسے لوگ جو ہیں جو ایک وزارت کی پیچھے بھاگتے رہے وہ جو سیاسی بے روزگار ہیں وہ روزگار کی تلاش میں ہیں کبھی وہ ریفری کو آواز دیتے ہیں کہ ریفری ہولی کھڑی کرے گا میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ انیس کلوڑ عوام کا بلک ہے اور سب قانون کے آئین کے تابع ہیں قانون یا آئین سے بلاتر کوئی نہیں ہے تو ڈاکٹر صاحبی قابل احترام ہے وہ میر بانی فرمائیں وہ ورسہ کے جو پیارے ان سے کھو گئے ہیں ان کے کیس میں اگر کوئی کمی رہ گئی ہے تو وہ اس کی پریسیکیوشن ان کے عدالتوں میں بیان ہے وہ کروائیں تاکہ ملزمن کیسر کردار کو پہنچے رانہ صاحب آٹھ ماہ باز واپس آئیں گے آج برسی منائیں گے وہ سکتا ہے دوبارہ کینیڈا واپس چل جائیں اور تیسری برسی پہ دوبارہ سے آ چاہیں یہی لاس کمنٹ میں کہنا چاہتا ہوں کہ تہرال قادر صاحب کے بھی کردار کو دیکھیں ان کے بچے اندر تھے وہ خود بیک پہ تھے حالہ کے لیڈر فرنٹ سے لیڈ کرتا ہے اب وہ سال بعد آئے ہیں تھنڈی ہواوں سے وہاں پر نرم گرم موسن گزار کے دسمبر دوہزار بارہ میں کارکون ڈھنڈ میں مار رہے تھے اور وہ گرم اور دوہزار چودہ میں وہ اے سی کے کنڈیشن میں اور اب جب ان کے عزیزوں کار پر تین سو دو کے کیسد ہوئے جو پلیس والے تین چار لوگ مارے گئے تو انہوں نے اپنے کیس تو بیڈرا کروا لی ہے اپنی ڈمانڈ تو پوری کروا لی تو اب میں کہتا ہوں کہ انہوں برسہ کے کیس کو لیکن ڈانہ صاحب بلکل وقت کے سامنہ جو لوگ مرے وہ بلکل ہم یہ نہیں کہتے کہ پاکستان عوامی تحریکے تھے یقیناً وہ سٹیٹ آن کرتی ہے ان لوگوں کو عوام تھی عام عوام تھی اور اس کا انصاف یقیناً ہونا چاہیے جی بلکل آپ نے ٹھیک فرمایا بہت شکریہ عزیر آپ کا بہت شکریہ وجہت خان اور رانہ شدہ بہت شکریہ آپ کا تینوں مہمانوں کا اسی کے ساتھ اس بات کو ختم کرنا چاہوں گا کہ سانیہ مارڈل ٹاؤن کے ورسہ کو انصاف فرہم کیا جائے ملزمان کو جو ہے وہ کیفرے کردار تک پہنچایا جائے بجائے اس کے کہ کسی کو بغیر کسی کے جو انفرمیشن ہے اس کے قصور وارٹ ہے را دیا جائے اس سے پہلے جو ہے وہ ملزمان کو کیفرے کردار تک پہنچایا جائے اسی کے ساتھ وسیم خالد قدیشہ حضرت اللہ حانی کے بان ملزمان کو کیفرے کردار تک پہنچایا جائے